مہنگائی کو بریک نہ لگی ہفتے کے دوران ٹماٹر پیاز آلو چاول چینی سمت کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اٹھارہ اشیاء تنتالیس فیصد تک مہنگی ہو گئی ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی اوسط شرح گیارہ فیصد سے بھی زیادہ ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً ایک فیصد اضافے سے گیارہ اشاریہ سفر دو فیصد ہو گئی چودہ اشاریہ تین فیصد رہی روزہ ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اٹھارہ اشیاء کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ٹماٹر کی قیمت تنتالیس فیصد پیاز کی ساڑھے درس فیصد سرخ میں چھ فیصد اور انڈوں کی قیمت چار فیصد بڑھ گئی آلو چینی چکن چاول دودھ دالچنہ اور گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا کپڑے اور سابون کی قیمت بھی بڑھ گئی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں روزہ ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اکاون بنیادی اشیاء میں سے چالیس گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو پچاس فیصد تک مہنگی فروخت ہوئیں ٹماٹر کی قیمت گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو پچاس فیصد زیادہ ہو چکی ہے سرخ مچ گزشتہ سال کے مقابلے میں بیاسی فیصد آلو چھہتر فیصد دال مونگر تالیس فیصد اور انڈ ایک تالیس فیصد مہنگی ہو گئے چکن کی قیمت میں اٹیس فیصد دال ماشت چھتیس فیصد گھی پچیس اور آٹے کی قیمت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تئیس فیصد اضافہ ہوا